پر سے نفرت میں تو حق کا فدائی ہوں زمانے کے ہر ایک ظالم ہر جابر سے لڑتا ہوں مجھے جو حکم ربی ہے وہی میں کام کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان سیدنا ومولانا محمد عبده ورسوله ارسله الى الناس كافة بشيرا ونذيرا اما بعد فان خیر الحديث کتاب الله وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین والذین يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب الیم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما کنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون سبحانك لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي الصدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي وحل العقدة من لساني يفقه قولي پیارے بھائیو اور عزیز بہنو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاته پچھلی مجلس جو زکاة ہی سے متعلق تھی اس میں زکاة کی اہمیت اس کے فضائل اور زکاة نہ دینے والے کا شرعی حکم کیا ہے یہ واضح کیا گیا تھا آج ہم اصل موضوع کی طرف آتے ہیں چند مسائل زکاة سے متعلق پہلا مسئلہ یہ ہے کہ وجوب زکاة کے شرائط کیا ہیں یعنی کسی شخص کے بارے میں کسی مال کے بارے میں کب یہ کہا جائے گا کہ ہاں اس کے اوپر زکاة واجب ہے ورنہ انسان دنیا میں بہت سے ہیں مومن بھی ہیں کافر بھی ہیں اچھے بھی ہیں بورے بھی ہیں چھوٹے بھی ہیں بڑے بھی ہیں اور مال بہت کسم کا ہے ایک شخص ہے جس کے پاس لوٹا ہوا مال لاکھوں کا موجود ہے ایک شخص ہے جس نے سود کے اوپر کڑوروں کا مال جمع کر رکھا ہے تو یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ زکاة کے وجوب کے شرائط کیا ہیں اس سلسلے میں علماء نے احادیث و قرآن پر نظر رکھتے ہوئے پانچ شرطیں رکھی ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں پہلی شرط یہ ہے کہ مسلمان ہونا یعنی زکاة فرد ہے کس کے اوپر مسلمانوں کے اوپر اللہ دوارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ خود من اموالہم صدقہ صدقتا تطہرہم ما تزکیہم بیہا و صلی علیہم ان صلاتک سکن لہم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود من اموالہم صدقہ ان کے مال سے صدقہ لو ظاہر بات ہے یہ مراد ان سے کون ہے مسلمان ہے کیوں اس لیے کہ اس صدقے کا جو نتیجہ آگے آیت میں بیان کیا گیا ہے وہ مسلمانوں ہی کے ساتھ خاص ہے مثال کے طور پر آپ نے بیان اللہ نے بیان تطہرہم ما تزکیہم بیہا یہ ان سے جو ان کے مال کی زکاة و صدقہ لے کر کے انہیں تم پاک کرو گے اور ان کا تزکیہ کرو گے ظاہر بات ہے یہ اسی شخص کے ساتھ ہوگا جس کے اندر ایمان پایا جائے گا ورنہ کافر چاہے اپنا پورا مال زکاة کے طور پر دے دے چونکہ کفر اور شرک پایا جارہا وہ کبھی معاف نہیں ہوگا اللہ ایک خصوصی طور پر اس سے توبہ کرے وَصَلِّ عَلَيْهِمْ اِنَّ صَلَاةَكَ سَقَنُ لَهُمْ اور وہ حدیث جو صحیح بخاری اور مسلم میں بڑی مشہور حدیث ہے اور بار بار علماء بیان کرتے تھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کی طرف دین کا دعی بنا کر کے بھیجا تو آپ نے ان سے فرمایا تھا کہ سب سے پہلے تم انہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی دعوت دینا بعض روایتوں میں ہے کہ ان یوحد اللہ یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کریں اگر وہ اس کا اقرار کر لیتے ہیں تو انہیں یہ بتانا کہ دن اور رات میں پانچ نمازیں ان کے اوپر فرد ہیں اور جب اس کا اقرار کر لیں تب یہ بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مالوں میں زکاة فرد کی ہے جو ان کے امیروں سے لے کر ان کے غریبوں پر خرج کر دی جائے گی ظاہر بات ہے اس سے بالکل واضح ہے کہ یہ معاملہ کس کے ساتھ ہے مسلمانوں کے ساتھ ہے تو گویا زکاة فرد ہے مسلمان پر کافر پر زکاة فرد نہیں ہے یہ الگ مسئلہ ہے کہ قرآن مجید کی بعض آیات سے اشارہ ملتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے نماز اور زکاة کا بھی حساب لے گا جیسے سورہ الدہر کے اندر سورہ المدثیر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یہ مجرمین سے مراد کافر ہیں تو جب ان سے پوچھے جائیں کہ اہل جنت پوچھیں گے کیا کہ تم تو بڑے اکل کر کے چلتے تھے اور بہت پخر میں تھے آج تمہارے جانب جانب جانے کا سبب کیا ہے تو وہ کیا کہیں گے لم نکو من المسلین کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے تو گویا ان سے نماز کا اور زکاة کا قیامت ان حساب لیا جائے گا لیکن دنیا میں ان سے مطالبہ اسی وقت ہوگا جب وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کریں گے لیکن آخرت میں جس طریقے سے ان سے لا الہ الا اللہ نہ کہنے کا محاسبہ ہوگا محمد الرسول اللہ اس پر ایمال نہ لانے کا محاسبہ ہوگا ایسے نماز نہ پڑھنے اور زکاة نہ دینے کا بھی محاسبہ ان سے کیا جائے گا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زکاة مسلمانوں پر فرد ہے اگر کوئی کافر زکاة دیتا ہے تو اس کی زکاة بھی قبول نہیں کی جائے گی بلکہ اس کے اوپر گویا حق باقی رہے گا جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے منافقین سے مطالب وَمَا مَنَعْهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ صَدَقَاتُهُمْ إِلَّا نَفَقَاتِهِمْ وَمَا مَنَعْهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَعْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَ وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِعُونَ ان کے نفقات اور ان کے صدقے کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیوں نہیں فرمایا اس لیے کہ انہم کفروا باللہ ورسولہی وہ اللہ اور اس کے حصول کے ساتھ کفر کر رہے ہیں لہذا پہلی شرط یہ ہے زکاة کے وادب ہونے کی وہ شخص مسلمان ہو دوسری شرط یہ ہے کہ صرف مسلمان ہونا کافی نہیں ہے ضروری یہ ہے کہ اس کے پاس اتنا مال پایا جائے کہ وہ نصاب کو پہنچے کیونکہ جو انسان عموماً نصاب کا مالک نہیں ہے وہ خود اپنے خرج کے برابر یا اس سے کم کا مالک ہوتا ہے اس لیے وجوب زکاة کے لیے نصاب کو ضروری قرار دیا گیا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌ مَعَلُومٌ لِسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ وہ لوگ جن کے مال میں ایک معلوم حصہ ہے گویا وہ چیز ایک حد کو پہنچنے کے بعد اس میں سے معلوم حصہ ہے نہ کی جتنا بھی ان کے پاس مال پایا جائے اور حدیثوں میں تو اس کی بہت بڑی سراحت آئی ہوئی ہے چنانچہ اللہ تبارک وَاللہ کے رسول شلاللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بہت واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ لیسا فیما اقل من خمسة اوسق صدقہ من خمسة اوسق صدقہ وَلَا فِي أَقَلَّ مِن خَمْسَةِ مِن الْإِبْلِ الزَّوْدِ صَدقہ وَلَا فِي أَقَلَّ مِن خَمْسِ اَوَاقِم مِن الْوَلَقِ صَدقہ صحیح بخاری وغیرہ میں سننا بودعود وغیرہ میں احلی حد ابو سعید خضری سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر گلہ کسی کے یہاں پانچ وسق سے کم پیدا ہو رہا ہے تو اس پر زکاة نہیں ہے اگر کسی کے پاس پانچ سے کم اونٹ ہے تو اس کے اوپر زکاة نہیں ہے اگر کسی کے پاس پانچ اقیع چاندی سے کم مقدار میں چاندی ہے تو اس کے اوپر صدقہ نہیں ہے تو اس سے معلوم ہوا سراحت کے ساتھ سراحت کے ساتھ معلوم ہوا کہ انسان کے انسان کے اوپر زکاة کے واجب ہونے کے لیے مالک نصاب ہونا شرط ہے اسی طریقے سے دوسری تیسری شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہے تو اسے ضروری ہے کہ وہ آزاد ہو اس لیے کہ جو غلام ہوتا ہے آت کل غلام کا تصور لوگوں کے ذہن میں کم آتا ہے اس لیے کہ پائے نہیں جاتے ہیں اصل چیز یہ ہے کہ جس طریقے سے آج گائے بھینس بکریاں اوٹ بیچے جاتے ہیں جس طریقے سے کپڑے گلے بیچے جاتے ہیں جس طریقے سے فل بیچے جاتے ہیں ایسے ہی اس دنیا کے اوپر ایک تاریخ وقت تھا کہ یہ انسان بیچے جاتے تھے انہیں بھی گائے بکریوں کے طریقے سے بیچا جاتا تھا تو وہ خود اپنے مالک نہیں رہا کرتے تھے اپنے اوپر جو کپڑا نہیں رہتا تو اس کے مالک نہیں رہا کرتے تھے لہذا اگر ان کے پاس مال ہے اب آپ کہیں گا مال کہاں سے آئے گا ہو سکتا ہے کسی نے اسے حدیعہ دے دیا ہو ہو سکتا ہے کسی نے تعفہ دے دیا ہو ہو سکتا ہے اس کا مالک اس سے بہت خوش ہو گیا ہو اسے چیز چیز سے نواز دیا ہو اس لیے کی مال انسان رکھتا ہے تو اسے تھوڑا سے اتمنان یہ رہتا ہے کہ ہاں میرے پاس بھی اور خوش ہی رہتی ہے اور وہ بھی انسان ہے اس کا جی کہے کوئی چیز کھانے کے لیے کوئی چیز پہننے کے لیے تو وہ مالک نے اسے اس کا مالک بنا دیا ہے اس پیسے کا تو اسے وہ خرید کر کے کھاپی بھی سکتا ہے لیکن اصل یہ ہے کہ وہ اپنے مال کا مالک نہیں ہوگا جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی نے کسی غلام کو بیچا اور اس کے پاس مال ہے تو اس کے پاس جو مال ہے وہ اس کے مالک یعنی بیچنے والے کرے گا یعنی وہ غلام کے ساتھ نہیں بیچا جائے گا کیوں غلام اس کا مالک نہیں ہے مالک اس کا کون ہے اس کے مال کا بیچنے والا ہے بیچنے والا اپنا غلام بیچ رہا ہے نہ کہ اپنا مال بیچ رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منبع عبداللہو مالن جس نے کسی غلام کو بیچا جس کے پاس مال ہے تو اس کا مال بیچنے والے کا ہے ہاں اللہ ان یشترت المبتع اللہ یہ کی خریدنے والا یہ شرط لگا دے کہ میں اسے تو لے رہا ہوں لیکن اس کے پاس جو مال ہے وہ بھی میرا ہوگا اسی طریقے سے ساتھیوں جب یہاں پر ایک بات اور واضح کر دوں یہ کہا گیا کہ مالی کے نصاب ہونا تو معلوم یہی سے ہوا اگر کسی کے پاس مال ہے اور وہ اس کا کی کامل کامل ملکیت نہیں رکھتا یا اس نکتے کو ہم آخر بعد میں لے آتے ہیں اس کے بعد لے آتے ہیں تیسری یا چوتھی شرط یہ پہے کہ اس مال کے اوپر جس کا وہ مالک ہے اسے کمال ملکیت حاصل ہو ملکیت تامہ ہو اس کا بڑا فائدہ ہے اس کے اوپر غور کریں گے ملکیت تامہ سے میری مراد یہ ہے کہ وہ اپنے اس مال کو جب چاہے استعمال کر لے اگر ایسا نہیں ہے یعنی اس کے پاس مال تو ہے اس مالک وہی ہے لیکن وہ اسے جب چاہے استعمال نہیں کر سکتا کسی کو مثال قرد دیا ہے اور وہ واپس ہی نہیں کر رہا ہے یا اس کی کوئی زکاة والی ایسی چیز ہے زمین یا کوئی اور چیز ہے اسے کسی نے حڑپ کر لیا ہے دبردستی لے لیا ہے ہے تو مالک وہی لیکن چونکہ اس کی کمال ملکیت اس کے اوپر نہیں ہے اسی طریقے سے کمپنیوں وغیرہ میں جو بونس جمع ہوتا ہے جو بونس جمع ہوتا ہے چونکہ ہے ہمارا ہی لیکن ہمیں اس کے اوپر کمال ملکیت نہیں حاصل ہے ہم اس کو جب چاہے استعمال نہیں کر سکتے ہو سکتا ہے کہ ہماری کسی غلطی کے اوپر ہم سے وہ پیسہ کات نہیں لے یا آج کے دمانے میں کوئی قانونی ایج پیس لیا کر کے وہ مال ہم سے ہڑپ کر لے تو شرط ہے اس کے لیے کہ انسان کے پاس کمال ملکیت ہونی چاہیے ان دو چینوں کو سامنے رکھیں انسان مالک ہو اور کمال ملکیت ہو تو یہاں سے چند چینوں کے اوپر غور کریں جو مال بیت المال کے اندر جمع ہوتا ہے اس کے اوپر زکاة نہیں ہے کیوں اس لیے کہ اس کا کوئی ایک آدمی مالک نہیں ہے اور جو مالک ہے اسے اس پر کمال ملکیت تصرف حاصل نہیں کہ وہ جہاں چاہے اس کے اوپر خرچے کر دے اسی طریقے سے قیاس کر لے جو مال سوسائیٹی کا ہے مدرسوں کے اندر جمع ہے تو اس کا بھی کوئی خاص مالک نہیں ہوتا لہذا اس پر بھی زکاة نہیں ہے اسی طریقے سے علماء نے یہاں ایک نقطہ اور رکھا ہے کسی نے اگر کسی کا مال غصب کر لیا ہے ظاہر بات ہے وہ اس کا اپنا مال نہیں ہے حقیقی مالک نہیں ہے اگرچہ اس پر تصرف کر رہا لیکن حقیقی مالک نہیں ہے لہذا اس کے اوپر زکاة نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس کی زکاة قبول بھی نہیں کرے گا اسی طریقے سے اگر کسی نے چوری کر کے رشوت کر کے سود لے کر کے بہت سارا مال جمع کر لیا ہے تو علماء کہتے ہیں کہ اس کے اوپر بھی زکاة نہیں ہے کیوں؟ اس لیے کہ حرام مال ہے وہ اس کے لیے ملکیت کا ہونا تو غیر بات چیز ہے اس کا اپنے پاس رکھنا ہی وہ حرام ہے وہ تو ایسے مال کے اوپر زکاة واجب نہیں ہے اور ایک شرط جو ہے وہ زکاة پر مال کے ہونے کی زکاة کے فرد ہونے کی یہ ہے کہ اس کے اوپر سال گدر جائے اس کے اوپر سال گدر جائے کیونکہ لوگ عموماً اپنے نفع اور نقصان کا حساب جو کرتے ہیں وہ سال پر کرتے ہیں عموماً جانور جو بچہ دیتے ہیں وہ سال میں ہی دیتے ہیں چند جانور ہے جیسے خروش وغیرہ جو تھوڑے دیتے ہیں لیکن ایک ہی ایک سال میں ایک ہی بار ہے اسی طریقے سے عموماً جو اصل گلہ جو پیدا ہوتا ہے وہ سال میں ایک ہی بار ہے عموماً وہ فل جن کے اوپر زکاة ہے وہ سال میں ایک ہی بار پیدا ہوتے ہیں عموماً اس لیے اہل علم اللہ اس شریعت نے شرط رکھی ہے جیسا کی مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے لا زکاة فی مال حتی يحول علیہ الحول مال میں کسی بھی مال میں زکاة نہیں ہے یہاں تک کی اس کے اوپر سال گزر جائے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث ہے سنن قرمدی وغیرہ میں ایک انہوں نے بیان فرمایا من استفاد مالاً جو شخص کسی مال پر کوئی مال اس کو مل رہا ہے فلا زکاة علیہ اس کے اوپر کوئی زکاة نہیں ہے حتی يحول علیہ الحول یہاں تک کی اس کے اوپر سال گزر جائے اس طریقے سے اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ مال پر زکاة کے وجوب کے لیے ضروری ہے کہ وہ مال اس کے پاس سال بھر بغیر استعمال کے رہ جائے یا اس میں سے استعمال کرے بھی پھر بھی اتنا رہ جائے کہ جتنے پر زکاة واجب ہوتی ہے یہ ہے اصل قائدہ لیکن یہاں پر چند باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے وضاحت کر دوں یہ جس سال کی بات ہو رہی ہمارے ہاں دیکھئے دو کسم کے سال پائے جاتے ہیں ایک قمری سال ہے جسے ہم اور آپ محرم سفر ربع الاول یا یہ کہیے شرعی سال جسے ہم کہیں بہتر ہوگا ایک سال تو یہ ہے اور ایک شمسی سال ہے کچھ لوگ تعجب ہوتا ہے اہل علم ہونے کا دعویٰ ہے اور وہ کہتے ہیں دونوں کا اعتبار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں ہی کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ صورت کا بھی اور چاند کا بھی یہ دھوکہ اور لوگوں کو دھوکہ دینا ہے اور دین کے اندر تحریف کرنی ہے اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بیان کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جل مہینوں کا اعتبار ہے وہ مہینے وہ ہیں جو قمری ہیں ان عدت الشہور عند اللہ اثنہ عشر شہرہ اللہ تعالیٰ کے ندیک وہ بارہ مہینے ہیں اور اسی دن سے ہیں وہ ان میں سے چار مہینے حرمت والے ہیں تو یہ ہونا چاہیے کہ زکاة کا جو حساب لگایا جائے وہ ہمارے لوگ یہ نہ لگائیں کہ ہاں بھائی سال میں جب ہم بجت پیش کرتے ہیں جنوری اور فروری اور دسمبر میں تو ہم اس وقت حساب لگائیں گے یہ غلط معاملہ ہے اس کا حساب کیا لگائے جائے گا قمری سال کا یعنی محرم سفر ربی الاول ربی الاخر اس کا لگائے جائے گا دوسری چیز یہ ہے اس میں بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زکاة کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے اسی لئے بہت سے لوگوں پر زکاة رجب شعبان میں واجب ہوتی ہے وہ زکاة نہیں نکالتے انتدار کرتے ہیں رمضان کے آنے کا یہ بہت بڑی غلطی ہے زکاة کا کوئی مہینہ مقرر نہیں ہے زکاة کے لئے شرط ہے کہ نصاب کا ہونا اور اس نصاب کے اوپر سال کا پورا ہو جانا وہ سال محرم میں پورا ہو ذرحجہ میں پورا ہو وہ سال ربیع الاول میں پورا ہو رمضان میں پورا ہو یا شعبان میں پورا ہو کسی بھی مہینے میں پورا ہو جب پورا ہو جائے گا تو آپ کے اوپر واجب ہے کہ اس کی زکاة نکالیں یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے مال کی زکاة وقت سے پہلے نکال دیں مثال کے طور پر آپ کا سال پورا ہو رہا تھا محرم میں ابھی تیل مہینہ باقی ہیں رمضان میں شوال دیقات بالحجب باقی ہیں آپ ان سے پہلے چوتھے مہینے یعنی رمضان ہی میں زکاة نکال دیئے وقت سے پہلے نکال دیئے یہ جائز ہے آپ کے لئے لیکن سال پورا ہو رہا ہے رجب میں اور آپ ٹال دیں اس کو کہ ہم زکاة دیں گے رمضان میں یہ آپ کے لئے جائز نہیں اس مال کو اپنے مال کے ساتھ ملائے رکھنا آپ کے لئے جائز نہیں ہے نہ یہ کہ اچھے اٹھا کے تجوری میں رکھیں اگر فقیر محتاج مسکین مل رہے ہیں اس لئے کہ جس طریقے سے لوگ محتاج رمضان کے مہینے میں ہوتے ہیں ایسے کھانے اور پینے کے لئے دوسرے مہینے بھی محتاج ہوتے ہیں ہم یہ مانتے ہیں کہ رمضان میں صدقہ اور خیرات کی زیادہ اہمیت ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف زکاة ہی کو خرط کرنے کے لئے نہیں دیا ہے انہ فی المال حقاً سوز زکاة نہیں صدقہ تو خیرات کے لئے بھی عابرا کیے یا اگر اپنی زکاة آپ رمضان مقدم کر کے پیچھے لے آئیے نہ کہ آگے لے جائیے تیسری بات یہ ہے کچھ مال ایسے ہیں جن پر سال گزرنا شرط نہیں کچھ مال ایسے ہیں جن کے لئے یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کے اوپر سال گزر جائے نہیں وہ جیسے ہی آپ کے قبضے میں آ جائیں آپ اس کی زکاة دے دیں اور علماء کہتے ہیں وہ پانچ قسم کے ہیں وہ پانچ قسم کے ہیں پہلا مال زمینی پیدا وار زمین سے جو گلہ پیدا ہوا ہے گے ہوں ہے جو ہے چنا ہے جو پیدا ہوا ہے یا جو فل پیدا ہوئے ہیں خجور کی شکل میں انگور کی شکل میں جو پیدا ہوئے ہیں وہ جس وقت آپ کے قبضے میں آ جائیں وہ آپ زکاة دی دی چاہے جو مہینہ اس کا ہو اب یہ نہیں کہ آپ اس کو رکھ انتظار کریں سال پورا ہونے کا نہیں اس کی زکاة فوراً ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَآَاتُو حَقَّهُ يَوْمَ حَسَادِ جس دن اسے کاج کر کے ساب کر کے کھلیان میں رکھ لو اب کیا ہے گھر لے جانا ہے تب اس کی زکاة نکال کر کے دو اور دوسرا کیا ہے مال تجارت کا فائدہ ہے مال تجارت کا فائدہ ہے اس کو بھی اچھی طریقے سے سمجھیں مال تجارت کے فائدے سے مراد یہ ہے مثال کے طور پر آپ نے ابھی پچھلے شعبان میں پندرہ شعبان سے دس لاکھ کا کی تجارہ شروع کی ظاہر بات اس کے اوپر ابھی کوئی زکاة نہیں ہے یہاں تک کی آئندہ آنے والا شعبان آ جائے لیکن اس دس لاکھ میں فائدہ ہوا ہے یہ دس لاکھ بڑھ کر کے پندرہ لاکھ ہو گئے ہیں لیکن سال صرف دس لاکھ کے اوپر گزرا ہے البتہ زکاة آپ کو پورے کی دینی ہوگی ہر پورے پردکات آنے اس کے لیے اللہ یہ کہ آپ الگ سے باہر سے کوئی مال لے آ کر کے اس میں لگائیں تو اس کا حساب الگ رہے گا لیکن اسی دس لاکھ کے اندر فائدہ جو ہوا ہے دس لاکھ کا جو فائدہ ہوا اسی فائدے سے کیسے یہ چیز آپ کا مال بڑھ کر کے دس سے بارہ پندرہ ہو گیا ہے تو اب اس فائدے کے اوپر سال کا گزرنا نہیں دیکھنا ہے تیسری چیز ہے جس پر سال کا گزرنا نہیں دیکھنا ہوگا وہ جانوروں کی اولاد ہیں مویشی ہیں آپ کے پاس پچاس سات بکریاں ہیں ستر بکریاں ہیں آپ ان کے مالک بچھلے رجب کے اندر ہوئے ہیں آپ نے خریدا ہے یا آپ کو ورثہ میں مل گئی ہیں یا کسی اللہ کے نیک بندے نے آپ کو اتنی بکریاں حبا کر دی ہیں کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے یعنی انسان کے مالک ہونے کی جو جائز صورت وہ صورت اس کے پاس آیا ہو تو اب ایسی صورت میں ان کے اوپر زکاة واضب ہوئی اب سال دیکھا جائے گا لیکن سال آتے آتے اسی درمیان جو ستر بکریاں تھیں ان میں سے پچاس بکریوں نے کیا کام کیا دو دو بچے بلکہ ایک نے دونے تین تین بچے دے اب وہ مال سال پورا ہوتے ہوتے بڑھ کر کے ایک سو اکیس بائیس تیئس تک پہنچ چکا ہے تو اب آپ کو پورے ایک سو اکیس بائیس میں یعنی دو بکریاں زکاة کے طور پر دینی ہوگی دو بکریاں زکاة کے طور پر یہ اگرچہ سال کس پر گزرا ہے بھی ستر بکریوں پر گزرا ہے لیکن ان کا اعتبار نہیں کیوں اس لیے کہ یہ جزیادہ بکریاں ہوئی ہیں آپ کہیں باہر سے لے کر کے نہیں آئے ہیں وہ بکریاں انہی بکریوں سے پیدا شدہ ہیں لہذا اس مطلب کو بھی سمجھنا چاہئیے ہاں اگر آپ نے ستر بکریاں تھی اور ستر بکریاں اور خرید کر لے آئے باہر سے سال پورا ہونے پر ستر بکریوں کی زکاة ہوگی باقی ستر بکریوں کے لیے آنے والا سال دیکھا جائے گا جی اسی طریقے سے جن کے اوپر سال کا گزرنا شرط نہیں ہے وہ مال مدفون ہے جسے رکاز کہا گیا ہے یعنی زمان جاہلیت کے اندر کہیں پر مال دفن ہو گیا تھا کسی انسان نے خدا ای کی اس کو مال مل گیا اور ایسی زمین میں ملا ہے کہ جو زمین آپ کی نہیں ہے ہاں کسی ایسی زمین میں ملے کہ وہ زمین آپ نے خریدی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا ہو اس میں تو ایسا مال مدفون اگر مل جائے تو اس پر رکاز الخمس پانچوہ حصہ جس دن آپ کو ملے سال کا گزرنا اس پر دیکھنا نہیں اسی لئے علماء کہتے ہیں اسی طرح علماء کہتے ہیں پانچویں چیز جس پر سال کا گزرنا شرط ہے وہ معدنیات ہیں لے تو اس کے اوپر زکاة دینی ہے اب آگے والا مسئلہ ہم چلتے ہیں کہ کن چیزوں پر زکاة واجب ہے یہ تو وہ بیان کی بات تھیں کن حالات میں کن شرطوں کے ساتھ زکاة واجب ہے اب ہم آتے ہیں اس نقطے طرف کن چیزوں پر زکاة واجب ہے دیکھیں یہاں سب سے پہلی چیز تو یہ بات رکھ ہے کہ زکاة کا جو معاملہ ہے ساتھیوں یہ لوگوں کا اپنا اجتہادی اور علماء کا اجتہادی نہیں ہے چاہے جس مال میں زکاة واجب ہو رہی ہے چاہے جتنی مقدار میں زکاة واجب ہو رہی ہے چاہے جس کو دینا ہے زکاة واجبی زکاة یہ اپنے لوگوں کے اصطلاح پر اور لوگوں کے اجتہاد پر نہیں ہے یہ خالص شرعی مسئلہ ہے اس لیے آپ اپنی زکاة دینے کے لیے اس میں یہ نہ ہو کہ کسی سے آپ کی محبت ہے رشتے داری ہے اگر وہ غریب نہیں ہے اتنا کی اسے زکاة کا حق دار دوسری وعات یہ ہے زکاة کی جو نوعیت ہے اس کے اعتبار سے زکاة کا نصاب ہے وہ بدلتا رہتا ہے زکاة کی جو نوعیت ہے ایک غلہ ہی ہے کبھی اس میں عشر دینا واجب ہوگا کبھی نصف عشر ہوگا یعنی بیس فیصد پانچ فیصد یعنی بیس میں ایک اور کبھی ان دونوں کے درمیان میں ہوگا جیسا ایک علمہ کہتے ہیں تو یہ جو نصاب کا معاملہ ہے مقدار کا معاملہ ہے اس کا اعتبار نوعیت کے لحاظ سے کیا رہے گا وہ بدلتا رہے گا اب آتے ہیں جن مالوں پر زکاة واجب ہے وہ مال پانچ قسم کے ہم نے علمہ قیمتی اور اہم چیز مانی گئی ہے جس کے لیے ساری دنیا میں ایک دوسرے کا خون کیا جا رہا ہے جس کے لیے ساری دنیا میں لڑائیاں چل رہی ہیں دوستی دشمنی سب کا معاملہ کس کے اسی کے لیے سونے کے لیے ہے تو سب سے پہلی چیز جس کے اوپر زکاة واجب ہے وہ کون سا مال ہے سونا ہے اس کی دلیل کیا ہے قرآن مجید کی وہ آیت اللہ تعالی فرماتا والذین یکنزون الذہب الفضہ ولا ینفقون ها فی سبیل اللہ فشیر بی عذاب علیم یہ واضح ہے سونے اور چادی کے اوپر زکاة کے واجب ہونے خود نبی کریم صلی اللہ حدیث حضرت علی رضی اللہ سے مروی ہے ابو داوت محمد وغیرہ میں آعاب صلی اللہ نے ارشاد فرمایا لیس علیک شیئ یعنی فی الذہب حتی یکون لک عشرون مثقال تیرے پاس سونا ہے تو اس پر کوئی زکاة نہیں یہاں تک کی وہ سونا بیس مثقال کو پہنچ جائے فَإِنْ كَانَ عشرون دینارًا اگر تیرے پاس بیس دینار یا بیس مثقال ہو گئے اور اس پر سال گدر گیا تو فَفِيهَ نِسْفُ دینارٍ تو بیس میں کتنا دینا ہے تجھے آدھا دینار دینا ہے فَمَا زَادَ فَبِقِسَ بِذَالِك اب اس پر جو زیادہ ہو رہا ہے اس کی زکاة اسی حساب سے دی جائے گی تو اس حدیث سے ساتھی دو بات بڑی اہم ثابت ہو جس کے بارے میں لوگ سوال کرتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کی جس انسان کے پاس بیس دینار سے کم ابھی اس کی وضاحت ہم کرتے ہیں کم سونا ہے تو گویا اس کے اوپر زکاة واجب نہیں ہے وہ استعمال کرے رکھے رہے تجوری میں رکھے کچھ بھی کرے اس پر زکاة نہیں ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ جب بیس دینار یا بیس مثقال پورے ہو گئے تو اب ایک سے لے کر پورے کی زکاة دی جائے گی آپ نے کیا بیان فرمایا یہ اس بیس دینار کا حصہ کتنا بنے گا نصف دینار یعنی ایک دینار سے زکاة لی جائے گی ایک دینار کی زکاة لی جائے گی پھر اس کے بعد جتنا زیادہ ہوگا ایک دو تین جو زیادہ ہوتا گیا اس میں بیس میں سے گویا کی اس میں سو میں سے گویا کی ڈھائی فیصد نکال لیا جائے گا یعنی بیس میں سے آدھا گویا کی نکال لیا گیا چاریس میں سے ایک نکال لیا گیا تو یہ سونے کی زکاة کے وجوب ہے اب یہ بیس دینار یا بیس مثقال کتنے ہوتے ہیں ہم لوگ بچپن سے سنتے آئے ہیں کی مقدار ہوتی ہے ساڑھے سات تولہ سونا اور زمانے قدیم زمانے اہد نبوی سے لے کر جب تک دینار وغیرہ کا اعتبار ہوتا تھا اس کی مقدار کے اندر کوئی فرق نہیں پڑا ہے حتی کہ بعض عجائب خانوں میں وہ دینار ملے ہیں جو عبد الملک ابن مروان کے زمانے کے تھی یعنی پہلی ہی صدی ہجری کے تھی ان کا جو وزن کیا گیا ہے تو وہ بھی اسی کے برابر نکلے ہیں جی یعنی ساڑھے سات تولہ سونا کے لحاظ سے بھی نکلے ہیں تو اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی ہے تو ہمارے قدیم زمانے سے علماء نے کیا کہا ہے کہ اس کی تعداد کیا ہے ساتھ تولہ سونا ہے اور یہ بتا دوں وہ تولہ جو آج چل رہا ہے مارکٹ میں دس گرام کا اس کا اعتبار نہیں ہے اس لیے کہ یہ تولہ اصل تو اصل تولہ نہیں ہے یہ دس گرام ہے اپنی آسانی کے لئے اسے تولہ مان لیا ہے ورنہ تولہ تقریبا گیارہ گرام کے قریب ہوتا ہے اس کو ہمیشہ سامنے رکھا جائے اس کو دہل میں رکھنا چاہیے تو عصر حاضر کے وزن کے لحاظ سے ایک دینار جو ہوتا ہے وہ چار آشاریہ چوبیس گرام سونے کا ہوتا ہے چار آشاریہ چوبیس گرام سونے کا ہوتا ہے اس طرح گویا جو آج چوبیس عیار یا بائیس عیار کا سونہ مانا جاتا ہے اچھا اس کا وزن جو چار آشاریہ چوبیس کو اگر بیس سے ضرب دیتے ہیں تو وہ پچاسی کے قریب جا کر پہنچتا ہے تو پچاسی گرام سونہ اور آپ اگر یارہ سے اوپر ایک گرام سے تولہ کو لیں پھر بھی وہ جا کر تقریبا اسی کو جا کر پڑے گا تو گویا کی وہ پچاسی گرام سونے کا بنتا ہے لہذا جس کے پاس پچاسی گرام سونا ہے وہ زکاة کے نصاب کا مالک ہے اب اس میں سے دینا کتنا ہے ظاہر بات ہے بیس دھائی یہ بن جاتا ہے آسان ہے یعنی اس کی اس کا حساب آپ لگا لیں اگر سونا دینا ہے تو اس کو آپ چالیس سے ضرب دے دیں چالیس حصوں میں بیس حصوں میں تقسیم کر دیں یا چالیس حصوں میں تقسیم کر کے اس میں سے ایک نکال لیں بیس میں تقسیم کر کے اس کو آدھا نکال لیں اتنا وزن جتنا ہوتا ہے وہ اس کو دے دیا جائے گویا یہ دیکھا جائے تو بیس گرام کے اندر بیس مثقال کے اندر یہاں نصف بنا ہے وہ چالیس جب ہوگا تو ایک بن جائے گا آسانی کے ساتھ اسی طریقے سے دوسری چیز جس کے اوپر زکاة ہے وہ چاندی ہے چاندی کا نام حدیثوں میں پانچ اقیہ بیان کیا گیا ہے اس کے وجوب کی دلیل وہی قرآن مجید کی آیت ہیں اور حدیث کے اندر بھی بلکل واضح ہے آپ نے بیان فرمایا لیس فیما دونا خمس اواق من خمس اواق صدقہ پانچ اقیہ سے کم صدقہ نہیں ہے صحی بخاری اور مسلم حتی صحی غوی نہیں کی روایت گویا پانچ اقیہ کسی کے پاس اگر چاندی ہے صحی بخاری کی ایک حدیث سے پتا چلتا ہے کہ دو سو دیرہم صحی بخاری کی ایک حدیث سے پتا چلتا ہے کہ دو سو دیرہم جیسے وَفِرْرِقْقَتِ اِذَا بَلَغَتْ رُبْعُ الْعُشْرِ اگر اے بلغت مئتِ دیرہم اگر چاندی اگر چاندی دو سو دیرہم کو پہنچ جائے تو اس کے اوپر کیا ہے رُبْعُ الْعُشْرِ چوتھائی عُشْرِ یعنی کتنا ہوگا چوتھائی عُشْرِ جو ہے دو سو دیرہم کا چالیس بن جائے گا چالیس ایک بن جائے گا آپ چالیس نہیں گویا کی چالیس میں ایک بن جائے گا یعنی دھائی فیصد جو بن جاتا ہے وہی ہے رُبْعُ الْعُشْرِ رُبْعُ الْعُشْرِ وہی بنتا ہے یعنی دھائی فیصد عُشْرِ دس ہے نصف عُشْرِ پانچ ہے اور رُبْعُ عُشْرِ کیا ہوگا وہ دھائی ہوگا آسان ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا پانچ اقیاء سے کم میں صدقہ نہیں ہے اور پانچ اقیاء جو ہوا کرتا ہے ایک اقیاء وہ پانچ اقیاء وہ دو سو درہم کا ہوتا ہے اس لئے کہ ایک اقیاء چالیس درہم کا ہوا کرتا ہے ایک اقیاء چالیس درہم کا ہوتا ہے تو پانچ اقیاء کتنا ہوگا دو سو درہم کا ہوگا اور اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہے رقہ کے اندر یعنی ورق سے ہے یعنی چاندی میں ربع عشر ہے اگر تمہارے پاس ایک سو نبے یا ایک سو پنچانوے میں ہے تو اس کے اوپر زکاة نہیں ہے گویا دو سو کے اوپر زکاة ہے اب یہ کتنا بنتا ہے یہ ہندوستان اور پاکستان کے مشہور الوزر کے لحاظ سے ساڑھے باون تولہ سونا کا حساب لگایا گیا ہے ساڑھے باون تولہ سونا لیکن گرام کے اندر بعد لوگوں کے حساب میں تو بہت فرق ہے یہاں ہمارے ذلفی کے دکتور عبداللہ تیار ہیں ان کے ندیق تو چار سو ساتھ گرام چاندی ہی گویا اس کے اوپر زکاة ہے لیکن عموما علماء جو گئے ہیں وہ پانچ سو نبے اور پانچ سو پنچانوے گرام چاندی کے اوپر زکاة کو واجب کرتے ہیں پانچ سو نبے یا پانچ سو پنچانوے تو گویا جو شخص اتنی پانچ سو نبے گرام چاندی کا مالک ہے اسے اس کا چالیسوںہ حصہ یا ڈھائی فیصد زکاة کے اندر دینا ہے تیسری چیز جس کے اوپر زکاة واجب ہے وہ سامان تجارت ہے وہ سامان تجارت ہے جو سونے اور چاندی ہی سے سمجھئے کی ملتا جلتا ہے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض اے ایمان والو انفقوا خرج کرو من طیبات ما کسبتم وہ پاک اور حلال روزی جو تم نے کمایا ہے کمایا ہے کیسے کمایا ہے نوکری کر کے کمایا ہے تجارت کر کے کمایا ہے کیسے بھی کمایا ہے اور آپ جانتے ہیں کی سب سے اہم طریقہ کمایی کا کیا ہے وہ تجارت ہے لہذا اللہ کے اس حکم کے اندر مال تجارت میں زکاة کے وجوب پر دلیل موجود ہے کی انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض اور وہ حدیث جو سنن ابو داود وغیرہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد سنمایا کہ حضرت سمرہ ابن جندب کی روایے تھے کانا یا امرونا آپ ہمیں حکم دیا کرتے تھے کہ جو چیز ہم جو سامان ہم